بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسان بھائیو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو گندم کی کاش کے حوالے سے شرع بیج کتنا ہونا چاہیے وہ آپ کو بتائیں گے اگر آپ اگیتی کاش کرتے ہیں تو آپ کو کتنا بیج استعمال کرنا چاہیے درمیانہ کاش کے لیے کتنا بیج استعمال کریں گے اور اگر آپ پچھتی کاش کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کتنا بیج استعمال کریں گے کسان بھائیو سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ گندم کا جو بیج آپ نے استعمال کرنا ہے وہ صاف ستھرا ہو اور کسی مستند ڈیلر سے حاصل کرنا ہے کوشش کریں کہ آپ گندم کا جو بیج حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کسی سیڈ کارپوریشن یا کسی ایسے ڈیلر سے حاصل کریں جن سے آپ نے ماضی میں بی بیج خریدہ ہو اور وہ مستند ڈیلر ہوں تاکہ آپ کی گندم کی پیداوار اچھی سے اچھی ہو سکے کسان بھائیوں سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ اگیتی کاش کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو چالیس سے پنتالیس کلو گرام فی اکڑ گندم کا بیج درکار ہوگا اگر آپ درمیانہ کاش کرتے ہیں تو اس کے لیے فی اکڑ پچاس کلو گرام بیج استعمال کریں اگر آپ پچھتی کاش کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ ساٹھ کلو گرام فی اکڑ گندم کا بیج استعمال کریں لیکن شرط یہ ہے کہ اچھی پیداوار تب حاصل ہوگی اگر آپ بیج ساب ستھرا اور میاری بیج کسی مستند ڈیلر سے یا سیٹ کارپوریشن سے حاصل کریں گے تو آپ کی پیداوار اچھی ہوگی کسان بھائیوں اگر آپ گھر کا بیج استعمال کرتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اس کا شرع اگاؤ ضرور چیک کر لیں لیکن آج کل گندم تقریبا تمام کسان بھائی جو اگیتی کاش کر رہے تھے انہیں اپنی گندم کی کاش مکمل کر لی ہے یا ان کی کاش تقریبا آخری مراحل میں ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جلد سے جلد گندم کی کاش کریں لیکن ہم آپ کو بتانے والے تھے کہ گندم کے بیج کا شرع اگاؤ کیسے چیک کرتے ہیں تو آپ کو ایک پرسن کی بوری لیں اور اس کے اوپر گندم کے سو دانے رکھ کر ان کے اوپر ہلکا ہلکا پانی کا چھڑکاؤ کریں چند دن آپ یہ ایسا عمل کریں گے اور تقریبا آٹھ دن بعد آپ ان دانوں کی گنتی کریں ان میں سے جو ہے وہ پودا بن رہا ہوگا آپ ان دانوں کی گنتی کریں اگر آپ سو میں سے اسی یا پچاسی فیصد دانے جو ہیں وہ ان میں سے پودے نکل رہے ہیں تو آپ کے گندم کا شرع اگاؤ جو ہے وہ بہترین ہے ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ گندم کے بیج کا شرع اگاؤ پچاسی فیصد سے کم نہیں ہونا چاہیے اگر پچاسی فیصد سے کم ہوگا تو آپ کی پیداوار جو ہے وہ کم ہو جائے گی موسیقی